اس میں رسپونسپلیٹی نظر آتی ہے اتنے بڑے ہائی پروفائل میں اتنے بڑے ڈاکومنٹ کو وہ مس کر دینا دیکھیں میرے لیے یہ ایک بہت بڑا سرپرائزنگ فیکٹ ہے بہت بڑا کیونکہ نیب کے لیے ہر کیس بڑا کیس ہے نیب میں کوئی چھوٹا کیس نہیں ہے نیب کی انویسٹیگیشن میں آپ دیکھیں تمام پاکستان کی ایجنسیز انوال ہو جاتی ہیں تمام ادارے ان کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ قانون میں انس کی گنجائش ہے اور آپ دیکھیں مختلف جتنی انویسٹیگیشن ہوتی ہیں جس میں سی آئی ٹی ہوتی ہے کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم بنتی ہے اور اس کیس میں خرشید احمد شاہ صاحب کی کیس میں ایک کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم نے یہ پوری انویسٹیگیشن کی ہے اور میرے لیے یہ بطور ایڈوکیٹ میرے لیے ایک بہت سرپرائزنگ فیکٹ ہے ایک عجیب و گریب ایک منطق ہے نیب کی طرف سے جس میں یہ استعداد کی جاری ہے کہ جو ڈاکومنٹس ہم نے پہلے لیے ہیں ویٹنس سے دوہزار انیس میں وہ ہم پیش نہ کر سکیں گے کیونکہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم نئے ڈاکومنٹس پیش کریں تو یہ قانون اس میں کوئی ایسی کوئی گنجائش نہیں رکھی قانون نے انلیس کہ وہ ڈاکومنٹس جن پہ ریلائے کر رہے ہیں وہ کہیں مسپلیس ہو گئے ہیں اور اس پہ انکوائری ہوئی ہو اور وہ انکوائری کی ریپورٹ جو ہے کورٹ اس کو تسلیم کرے وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ یہ آج نیپی جانب سے آرگومنٹ کیا گیا ہے کہ کاغذہ جہمیں دوبارہ جمع کرانے کی دوبارہ جمع نہیں کرانے کی لیکن وہ کہہ رہے کہ فریش ڈاکومنٹس ہم لے آنا چاہ رہے ہیں تو ایسی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو ڈاکومنٹس آپ نے سیز کی ہے سولہ ڈیسمبر کو ایف بی آر کے ویٹنے سے وہ ڈاکومنٹس ہیں کہاں پہ ان کی اویلیبلیٹی موجودگی کہاں ہے اس کا جب تک اسٹیٹس معلوم نہیں ہوتا تب تک کورٹ جو ہے ان کو اجاد نہیں دے سکتی کانون کے مطابق کیونکہ اگر وہ کہیں کہ یہ ہم سے مسپلیس ہو گئے ہیں لانسٹ ہو گئے ہیں یا کہیں کھو گئے ہیں تو ایٹلیز ان کے انٹرنل ایک انکوائری کی ریپورٹ ہونی چاہیے اس کے ساتھ کوئی ایف آئی آر ہونی چاہیے کوئی انسی کی ریپورٹ ہونی چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ بنیدر بھٹو کی شہادت کے دوران کافی ہماری سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتا تو ہر ادارے نے اپنی طرف سے ایک ایف آئی آر پولیس کی ریپورٹ سبمٹ کرائی تھی کہ یہ ڈاکومنٹس ہم سے wlب نہیں ہے کیونکہ یہ انسیڈنٹ میں جلائے گئے یا وہ جل گئے راک ہو گئے تو یہاں پہ ایسی کوئی ریپورٹ ابھی تک نیاب کی طرف سے نہیں آئی کہ یہ جو ڈاکومنٹس انہوں نے 2019 کے کسٹیڈی میں کیے ہوئے پودیسن میں رکھے ہوئے وہ کہہ پہ ہیں تو جب تک ان ڈاکومنٹس کا اسٹیٹس معلوم نہیں ہوتا تو کوئی فریش ڈاکومنٹس اپنے طور سے بنا کے جو نہ ریفرنس میں شامل ہیں نہ انویسٹیگیشن میں شامل ہیں نہ وہ جوابداروں کو دکھائے گئے ہیں تو وہ کوٹ ان کو کس طرح ایجاد دے سکتی ہے تو اسی حوالے سے ہم جو ہے اپنے اپنے آرگیومنٹس کریں گے بارہ اپریل کو انشاءاللہ تعالی جو قانون میں ہے اویلیبل پانچ سو چالیس کرمینل پروسیجر کوڈ اس میں وضع ہے پورا ایکسپلین کرتا ہے پروسیجر تو بارہ تاری کو انشاءاللہ ہیرنگ کریں گے اگر مسپلیس ہوئے ہیں تو کس کے تھرو ہوئے ہیں یہ مسپلیس کس نے کیے ہیں کس کی کسٹڈی میں تھے اور یہ تو ایسی ہو گئی بات کہ ایک ایویڈنس ٹیمپرنگ کی بات ہو رہی ہے نیب کی طرف سے کہ وہ ایویڈنس جو انہوں نے 16 ڈیسمبر 2019 کو کلیک کیا ہے وہ پیش نہ کریں اور کوئی نئے فریشلی جنریٹ کارک ڈاکومنٹس پیش کریں تو ایسی قانون کو اجازت نہیں دیتا ہم نے یہ اترازہ داخل کی ہیں یہاں پہ کوڈ میں اور 12 اپریل کو اسی اپلیکیشن کی ہیرنگ کے لیے ڈیٹ ہوئی ہے تو انشاءاللہ یہ ہم ثابت کریں گے کہ یہ ڈاکومنٹس جو یہ نئے ڈاکومنٹس بنا کے پیش کرنا چاہ رہے ہیں اس ریفرنس میں وہ قانون انس کو اجازت نہیں دیتا اور کوڈ بھی ان کو اجازت نہ دی